بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اڑا رہا تھا اسی سلسلہ میں شہر ہیرہ کے باغی اور تاغی کافروں کی شرارت و عہد شکن کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرہ کا رخ کیا بہدران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہلِ خیرہ اپنے قلعوں میں گھس کر قلعہ میں بند ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی ایک شب و روز تک قلعوں کو گھیرے رکھا اور لڑائی اس لئے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہ دیکھی گئی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر کی عبادی اور اس کی اندر کے دیروں اور کنیسوں پر قبضہ کر لیا قبضہ کر لینے کے بعد عمرو بن عبد المصیح جو کہ نہایت پورا پیر فانی تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا مسلمانوں سے اسے حضرت خالد کے سامنے پیش کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن المصیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا تمہاری عمر کتنی ہے عمرو نے کہا سینکڑوں برس بڑے کے ہمراہی خادم کے پاس ایک زہر کی پوری نکلی اس پر حضرت خالد نے پوچھا اسے ساتھ کیوں لائے ہو اس نے کہا اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مار جاؤں گا اور اپنی قوم کی ظلہ تو تبہ ہی نہ دیکھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوڑیہ سے زہر نکال کر اپنی ہتیلی پر رکھا اور اس سے کہا بے موت کوئی نہیں مرتا اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی اپنا کچھ حصر نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے یہ آیات پڑھی یہ کلمات ادا کر کے وہ زہر پھانک لیا اس بڑے کافے نے اعتقاد اور خدا پر اعتماد کا منظر دیکھا تو ششدر رہ گیا اور وہ تمام لوگ بھی حران رہ گئے جو کلوں سے نکل کر آئے تھے اور عمرو بن المسیح کی زبان سے تو یہ کلمہ بے اختیار نکل گیا جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی ایسا ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے موسیقی